آپ کے پاس زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں آپ دنیا کے سامنے جو ہے وہ کشکول لے کے اور پھریں کہ کوئی ہمیں امداد دے دے یہاں پہ آپ کی ملازمتوں کے اشتہارات اخباروں کے اندر جو ہے بلترتیب آ رہے ہیں جو شریک جرم ہوتا ہے وہ بھی جرم میں اتنا ہی حصہ نہ رہتا ہے ان دونوں بھائیوں کی ایک فطرت رہی ہے ہمیشہ سے بڑا آسان فرمولا ہے ان کے پاس چھوٹے کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے بڑا نہیں مانتا آپ کے پاس زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں آپ دنیا کے سامنے جو ہے وہ کشکول لے کے اور پھریں کہ کوئی ہمیں چندہ کوئی ہمیں خیرات کوئی ہمیں امداد دے دے یہاں پہ آپ کی ملازمتوں کے اشتہارات اخباروں کے اندر جو ہے بلترتیب آ رہے ہیں ملازمتوں کے بھی نہیں صرف اپنی پروموشن کے اشتہارات بھی اربعہ روپے کے اچھا آپ یہاں پہ اگلا سوال سر اس سے پہلے کہ پلٹیکل سلوشن کی طرف جاتے ہیں اس سے اگلا سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ اس سارے فیاسکوں کے اندر بھی پاس پارٹی بھی شامل ہے سر مادر گھر لیگ نہیں کر رہی میں آپ کو پہلے پہلے یہی بات کی تھی وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی کہ ڈرائیونگ سیٹ کے اندر میاں شہباز شریف بیٹھے ہوئے ہیں نون بیٹھی ہوئی ہے مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی اور ان کی فطرت یہ رہی ہے جو شریک کے جرم ہوتا ہے وہ بھی جرم میں اتنا ہی حصہ نہ رہتا ہے زاہری بات ہے آیانت تو یہ ہی ہوتی ہے لیکن اس میں ایک اور پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں بھائیوں کی ایک فطرت رہی ہے ہمیشہ سے ہم نے تو میرے والد کے سائے کے نیچے ہم لوگوں نے تو اللہ ان کو زندگی دے ہم نے ان کے نیچے جو ہے اٹھائیس سال ان لوگوں کے ساتھ گزارے ہیں اور جہاں پہ انہوں نے ریفیوز کرنا ہوتا ہے بڑا آسان فرمولا گزارے نہیں ہے بھکتا ہے آپ لوگوں نے بڑا آسان فرمولا ہے ان کے پاس چھوٹے کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے بڑا نہیں مانتا بڑے کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے چھوٹا نہیں مانتا جب ان دونوں کو منع لیں گے پھر وہ کہیں گے پارٹی نہیں مانتی جب پارٹی کو بھی منع لیں گے پھر وہ کہیں گے جی اب ادارے نہیں مانتے جب بھی تو آپ پسند نہیں آئے ان کو ایسا سی ایم یہی حالات تو بنے ہوئے نا یہی حالات تو بنے ہوئے کیونکہ آپ نے پارٹی کے اندری جمہوریت نہیں ہے جب بھی آپ کوئی یعنی میں آپ سے مراد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یا اتحادی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں جب بھی آپ کوئی تجویز لے کے جاتے ہیں تو آگے یہی مسائل وہ پیش کر دیتے ہیں اب کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ڈیلی بیسز کے اوپر فکسچر مانگتی ہیں ڈیلی بیسز کے اوپر فیصلے مانگتی ہیں کہ جی آج فیصلہ کریں تاکہ کل سے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن اور اس کے فروٹس آنے شروع ہو جائیں جب وہاں پہ آپ ڈال دیں گے بڑے بھائی پہ جب وہاں پہ آپ ڈال دیں گے پارٹی کے اوپر جب وہاں پہ آپ ڈال دیں گے اداروں کے اوپر پھر معاملات سٹیگر کر گئے نا یہی کچھ ہو رہا ہے اب اس کا خمیازہ جو ہے وہ ہم بھی بھوگت رہے ہیں ایس پیپلز پارٹی ہم بھی بھوگت رہے ہیں لیکن ہم سے زیادہ عوام بھوگت رہی ہے عوام بھوگت رہی ہے لیکن اس کے باوجود لیٹس ٹو ایٹی ایٹ سیف صاحب آپ کے بڑے بھائی بڑی سکسیس ہے یعنی بیوز پارٹی اتنا کچھ لوز کر رہی ہے پنجاب میں آپ لوگ آپ نے اپنی علاقے میں وفٹری ماری ہے دیکھیں نا اس میں ایک بڑا کلیر پیل ہوئے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں لوٹوں کو سپورٹ کر نہیں سکتا تھا اگر آپ کا سوال بعد میں اس طرف جا رہے تو میں پہلے اس طرف آ جاتا ہوں بہت انٹیلیجنٹ ہے کہ میں لوٹوں کو تو سپورٹ کر نہیں سکتا تھا کہ جنہوں نے ساڑھے تین سال پی ٹی آئی کی کشتی میں پوری آیاشی کی انجوائے کیا پوری آیاشی کی اور جب اس کی کشتی ڈولی تو وہ جمپ کر کے نون لیگ میں آگیا ہے یعنی کچھ انٹیگریٹی تو ہوتی ہے نا انسان کے اندر اخلاقیاں مریلیٹی کوئی پولٹیکل انٹیگریٹی تو بندہ شو کرے نا پھر ٹھہرے میرا بھائی انہی لوٹوں کے نیچے ساڑھے تین سال پی ٹی آئی کے اندر بھگتتا رہا ہے لیکن اس نے پارٹی نہیں چھوڑی کھڑا رہا پارٹی کے اندر اور جب یہ الیکشن آیا ہے اس میں اپنے ریزرویشنز جو تھی وہ پارٹی کے عادت کے سامنے رکھی اور انہوں نے اس کو اشور کیا کہ جی آئندہ جیسے ہوتا ہے پولٹیکل پارٹی کیا گئی ہے مسائل اس کو اشور کیا کہ جی آئندہ ہر پولٹیکل پارٹی میں اسی طرح سے ہوتا ہے جب آپ ٹھوڑے مفامت کی طرف جاتے اور نتیجہ آپ دیکھیں لوگوں نے دیا آپ نے حالی میں اپنے بھائی کی حمایت کیا وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہے اس وقت اور انہیں بڑے مارڈنز سے وہاں سے لیڈ بھی کیا ہے کیا مستقبل قریب میں چانسز ہیں کہ آپ تحریک انصاف جوائن کر لیں دیکھیں جی جب جب زرداری صاحب نے اپنی وائز تھنکنگ کے تہر مسلم لیگ نون سے الہاگ کیا تو مجھ سے نہیں پوچھا تھا یہاں پہ تو خاندان ہے اور فرمی فیملی ستانس فرست فیملی اس درد لائن فیملی ستانس فرست اور اگر پیپلز پارٹی کا کانڈیٹ ہوتا تو اور صورت ہے آلتی یہاں بین سیٹوں پہ پہ پیپلز پارٹی کا کانڈیٹ ہوتا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے